الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غشا خلیس مننا او کما قال علیہ السلام معزز ناظرین میں نبی ایک حدیث سنائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو مسلمانوں کی مارکٹ تھی جو مسلمانوں کا بازار تھا جس کو مدینہ تو سوق کا آ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے تھے کہ دیکھیں کیوں کوئی اس مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے کیسے دکندار اپنا مال بیچ رہے ہیں اور کسٹمر کیسے ان سے مال خرید رہے ہیں یعنی بازار کا جائزہ لینے کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جائے کر کے تھے تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو بازار تھی اس بازار میں گئے اور بازار میں جانے کے بعد ہر دکان کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ کیسے اپنا خامان بیچ رہے ہیں یہ دیکھ رہے تھے کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے اور اس دن بارش ہوئی تھی تو ایسے پنڈال اس وقت تھے نہیں اور ایسی دکانیں میسر نہیں تھی کہ لوگ اپنا سامان اپنا پرڈیکٹ جو بیچ رہے ہیں وہ بارش سے بچا لیں تو سب کا اناج جو وہ بیچ رہے تھے گلہ وہ سب گیلا ہو گیا تھا وہ بھیگ گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جانچا معاینہ کیا پورے بازار کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹنے لگے تو ایک صاحب کی دکان میں اللہ کے نبی کی نظر پڑی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کا جو مال لکھا ہوا ہے وہ پورا سوکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوا کہ ان کا مال کیسے سوکھا رہ گیا جبکہ آج بارش ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اناج کے دھیر کے پاس گئے اس گلے کے دھیر کے پاس گئے اس دکانوالے کے پاس گئے اور جو ان کا اناج تھا جو گلہ تھا اور جو وہ دھیر تھا گلے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈال اور جب ہاتھ ڈال کے جو اندر مال لکھا ہوا تھا تو اس کو نکالا اللہ کے نبی اور جو اندر سے مال نکالا تو وہ گیلہ تھا اور اوپر سے جو رکھا ہوا تھا وہ خشک تھا سوخہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ اوپر والے کے ساتھ میں نیچے والا بھی بک جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھا جس کو ہم سب کو گوھر کرنا چاہیے جس کو ہمارے اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اللہ کے نبی کی بات ہمیں فٹ تو نہیں ہو رہی ہے ہمیں ثابت تو نہیں ہو رہی ہے اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا من غشہ فلیس منہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہمیں سے نہیں ہے دھوکے بعد مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی یہ بات فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی اس دنیا میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا ان کو ٹائٹل جو دیا گیا ان کو جو لطب دیا گیا وہ صادق کا دیا گیا کہ سچ بولنے والے تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کسی کے ساتھ میں دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں کوئی ہمیں اپنا سچا دوست سمجھ رہا ہے یا ہمیں کوئی اپنا ساتھی سمجھ رہا ہے اور ہم اس کے خلاف چالے چلنے ہوں اس کے خلاف تربیریں بنا رہے ہوں اس کے خلاف پلانس بنا رہے ہوں تو ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایسا شخص وہ ملعون ہے اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور ہم سب کو دھوکے سے بچنے کی بہت ضرورت ہے ہر ایک آدمی اپنے فیلڈے کے حساب سے اپنے میدان کے حساب سے اپنا جائزہ لے اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے کوئی طالب علمہ ہے تو وہ دیکھے کہ ہم اپنے فیملی کا یا ہم اپنے امی ابو کا پیسہ ہی تو صرف برباد نہیں کر رہے ہیں کیا وہ جو چاہ رہے ہیں اس طریقے سے ہم پڑھائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی کسی کے یہاں کام کر رہا ہے چواب کر رہا ہے تو وہ دیکھے کہ ہم صرف آ رہے ہیں اور سیلی اپنی اٹھا رہے ہیں تو یہ دھوکہ ہے کمپنی کے ساتھ دھوکہ ہے کمپنی والوں کے ساتھ دھوکہ ہے جو وہاں کا مینیجر ہوگا جو پاس ہوگا ان کے ساتھ میں دھوکہ ہے اسی طریقے سے ہر ایک آدمی اپنی فیلڈے کے حساب سے اپنا معاینہ کر رہے ہیں ایک لڑکا اپنے پیرنٹ سے وہ دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں اسی طریقے سے ایک بیوی اپنا جائزہ لے کہ ہم اپنے ہسپینڈ کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہے ہیں ایک ہسپینڈ اپنا جائزہ لے کہ ہم اپنی وائب کے ساتھ میں دھوکہ تو نہیں کر رہے ہیں ایک ٹیچر یہ اپنا جائزہ لے کہ ہم اپنے پینسپل کے ساتھ میں یا اپنے اسکول مینیجمنٹ کے ساتھ میں یا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں اپنے طالب علموں کے ساتھ میں دھوکہ تو نہیں کر رہے ہیں اور یہ حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا من گشہ فلیس منہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہمیں سے نہیں ہے تو ہمیں اس حدیث سے بہت ساری چیزیں لینے کی ضرورت ہیں اور اگر ہمارے اندر یہ بری خسلت ہے یہ بری عادت ہے تو اسے ہمیں دور رہنے کی بہت ضرورت ہے جس سے ہماری زندگی اچھی ہوگی آج کے تاجیروں سے کہا جائے کہ آپ دھوکہ نہ دو تو کہیں گے یہ تو بجنس ہے تھوڑا بہت چلتا ہے تو بجنس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ بھی دھوکہ نہیں دینا ہے وہاں پہ بھی جونٹ نہیں بولنا ہے وہاں پہ بھی ہم کسی کے ساتھ چیت نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دھوکے سے بچائیں اور دھوکہ کھانے سے بچائیں اور دھوکہ دینے سے بچائیں اللہم آمین یا رب العالمين اللہم آمین